موسیقی قطر میں کرونا سے جڑی خبروں کے خصوصی بلٹن میں خوش آمدید وزارت سہت نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سامنے آنے والے کرونا کے نئے مریضوں اور شفایاب ہونے والے افراد کی تفصیلات جاری کر دی ہیں جن کو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں حمد میڈیکل کارپریشن کے تحت کام کرنے والی مختلف میڈیکل فیسلیٹیز میں شگر کے مریضوں کی دیکھ بال کرنے والے سپیسلسٹ نے ایک ورکشاپ کا احتمام کیا جس میں کوویڈ نائنٹین کے دوران مریضوں کو بہترین اور محفوظ طبی سہولیات فراہم کرنے میں شگر کے مطالق جانکاری رکھنے والوں کے کردار پر خاص توجہ دی گئی اسد سپورٹس کلب نے قطر اسٹار لیگ کے اٹھارویں راؤنڈ کے الخور کلب کے خلاف کھلے گئے آخری میچ کے دوران ملک میں کرونا وبا کے خلاف سینہ سپرڈ ڈاکٹرز اور طبی عملے کی کوششوں کو سراہا اسد کلب نے اپنے آفیشل اکاؤنٹ پر لکھا کہ ہم اپنے انداز میں سب ہی کا شکریہ ادا کرتے ہیں میچ کے لیے ایک نام سے ایک طرح کی جرسی تیار کی گئی فرنٹ لائن میں کام کرنے والے ہر شخص کا شکریہ لیکن اتنا ہی نہیں سفید فوج کا خصوصی شکریہ ادا کیا جائے گا اور ہمارے مخصوص انداز میں کیا جائے گا کتارا کلچرل ویلیج ایدال ازہا کے موقع پر مختلف تقریبات کی تیاریاں کر رہا ہے جن کے دوران کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جائے گا ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کو مرحلہ وار اٹھانے کے منصوبے کے زمن میں وزارت بلدیات و ماحولیات نے پارکوں میں پلینگ ایریاز کو کھولنے کا اعلان کیا ہے جن میں ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ دس افراد کی اجازت ہوگی ٹویٹر پر وزارت کے سرکاری ایکاؤنٹ سے کہا گیا ہے کہ پارکوں میں آنے والوں کو تمام احتیاطی تدابیر کی پابندی کرنا ہوگی قطر میں کرونا سے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے سوشل میڈیا پر ہمارے ایکاؤنٹ کوویڈ نائنٹین قطر ملاحظہ کریں